اسلام علیکم اسپائرنٹس ان اس ویڈیو ہاں بھی ڈسکس بریتش ہسری پاس پیپر ٹو 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 اور اس پیپر کے تمام قویسٹن کو ون بے ون ہم ڈسکس کریں گے اور فرس قویسٹن ہم دیکھتے ہیں ہاو فار ڈیڈ روبرٹ پیلز میتھیس آف ڈا گورنرس ڈیفر فرام ڈوز اپ ڈیس پری ڈیسیسر ویڈ آئیس لیورپول کیننگ کے لینکٹرن روبرٹ پیلز کے ترضی حکومت کا اپنے پیش روز جیسے لارڈ لیورپول جارج کیننگ اور ڈیوی آف لینکٹرن سے کتنا فارق تھا تو روبرٹ پیل نے برطانیہ کے وزیراعظم کے طور پر دو اہم ادوار میں خدمات ساری انجام دین تھی جو ان کا پہلا دور تھا وہ ایٹین تھرڈی فورٹو ایٹین تھرڈی فائف تھا اور دوسری بار وہ وزیراعظم بنے تھے ایٹین فورٹی وان ٹو ایٹین فورٹی سیٹس سو اس دوران جو انہوں نے یعنی کہ اپنے ادوار کے دوران جو ان کا ترضی حکومت تھا اپنے پیش روز جارج کیننگ اور اس کے علاوات ڈیوی آف لینکٹرن سے تو ایک نمائی تبدیلی کی علامت تھا سو اس میں ہم ان کے سیاسی نظریات ان کی پالیسی سازی اور انتظامی انداز کے رحال سے بلکہ طریقوں کو ان کے فارق کو ڈسکس کریں گے پولیٹیکل ایڈالوجی ان کی کیا تھی ان کے ساسی نظریہ کیا تھا تو وہ قدمت پسند اصول کوئی حامی تھے کنزرویٹیو تھے تو پہلے ایک مضبوط قدمت پسند تھے جو روایتی اداروں کے دائرے میں بتر دریج اصلاحات کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کے جو لیورپول تھے پیش رو انہوں نے استعقام اور موجودہ نظام کو برقرار رکھنے کے اوپر توجہ دی جبکہ گینگ جو تھے وہ زیادہ آزار اشیاء تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے ازار تجارت اصلاحات کو فروغ دیا جبکہ جو ویلنگٹن تھے انہوں نے قدمت پسند اقدار کو اپنایا لیکن تبدیل ایک حوالے سے وہ بھی مہتار تھے اس کے بعد ان کے اصلاحات یعنی پریزرویشنز کو دیکھتے ہیں سپورٹ کو تو پھر کا جو اصلاحی موقف تھا وہ ان کا یقین تھا کہ جو قدمت پسندی ہے اس کو جنی سماجی مسئل کے حال کے لیے اندھالنا ہوگا جس کے نتیجے میں قارن قوانین کی مصوخی جیسے اہم اصلاحات ہوئی تھی اس کے علاوہ اس میں پری ڈیسیسر ریلیکٹنس ہے یعنی لیورپور اور ویلنگٹن عوامی طور پر اصلاحات کے وہ خلاف تھے یعنی سیاسے اس طرح کام کو سماجی تبدیل کے اوپر وضع جیتے دیتے اب ان کی پالیسی سازی کیا تھی ان کی اقتصادی پالیسیاں کیا تھی تو پہلے کے اقتصادی انہوں نے کیا اصلاحات لائے جیعنی پہل نے معیشت کو جدید بنانے کا ارادہ کیا اور ازاد تجارت کو فروغ دیا ایٹین فورڈی سکس میں قارن قوانین کی مصوخی اس کی ایک بہترین مثال ہے جس کے علاوہ یعنی جو لیورپول سے وہ ویلنگٹن نے برطانیہ ذراعت اور سنت اور حفاظت کی 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 یعنی ویلنگٹن اور لیورپول دونوں نے جس نے اقتصادی ترقی کو محدود قانون اور نظم اضافت تو پہل نے ایٹین 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 میں میٹرپولیٹن پولیس کی بنیاد رکھی تھی جس نے سمائی دیکھا کری جس نے سمائی کنٹرول کو ضرع کر قانون آپس کرنے کے پاس دور دیا ملٹری فوکس ارلیل لیڈرز ڈیلائیڈ مور ہون ڈیلوکل این کنسٹیبولیری ڈیو منتر ان ایڈر ویڈلیس پہل کرنی مو نظم اضافت کے اوپر انہوں نے کم زور دیا اس کے بعد ہم ڈسگس کرتے ہیں ان کے ایڈمنیسٹریشن سٹائل کو یعنی کہ پیل نے مختلف سیاسی جو ان کے نجھڑے تھے ان کے درمیان اتفاق کے رائے اور تاون کی کوشش کی تو پیل کا جو نکتہ نظر تھا وہ ویک اور ٹوری دونوں کے ساتھ سے یعنی قریبی طور پر وہ کام کرتے تھے تو لیورپور اور بلنگٹنز جو تھے وہ اکثر وفاداری کے اوپر انحصار کرتے تھے اور ان کے یعنی کہ ان کے صفوں میں تقسیم کا ان کا سامنا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے تاون میں کم ہی آتی تھی اس کے علاوہ بہران سے ان کے نمٹنے کا کیا طریقہ تھا تو پیل کی جو حکمت عملی تھی وہ یعنی پیل عملی تھی اکثر وقت کی ضرورت کی حطابہ پالیسیو میں وہ تبدیل ہی کرتے تھے خاص طور پر بہران جیسے آئرش کے حد کے دوران اور اس کے علاوہ جو پہلے کے رونماتے وہ اکثر اپنے سیاسی نظریات کے اوپر قائم گئے دیتے ہر ایک احلات بدل رہے تھے جس کی وجہ سے گوہرانوں کے جوا میں محصر رد عمل نہیں آتا تھا تو روبرٹ ویل کیا طرز حکومت جو تھا ان کی جو گورننس تھی وہ اپنے جنی پریڈیسیو کے مقابلے میں سیاسی نظریات فالیسی میکنگ اور انتظامی طرز کے لحاظ سے نمائیہ طور پر وہ مختلف تھا جبکہ جو لیورپول کیننگ اور ویلنٹن نے ایک زیادہ روایتی اور اکثر سخت روایہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا تو پھر کہ اصلاحات اور جدیدیت پر زور نے برطانیہ میں مختلف کی سیاسی ترکیات کی بنیاد رکھیں اور ان کی وراثت ایک زیادہ جواب دے اور جنی عملی حکومت کی طرف ایک تبدیلی کی عقاسی کر دیا تو نیکسٹ ہمارا قویسٹن ہے کہ دیفائن آئرش قویسٹن آسو ڈسکرزا پالیسیو لیبرل پارٹی آن دا سیٹ ایشوز پرام ایٹین ایٹی ایٹی سکس ٹو ایٹین ایٹی سکس ٹو ایٹین ایٹی فور آئرش سوال کی تعریف کریں اور اس نسلے کے اوپر لیبرل پارٹی کے پالیسی ایٹین ایٹین ایٹی سکس ٹو ایٹین ایٹی فور تاکہ بھی زی کر کریں تو آئرش سوال اور لیبرل پارٹی کی پالیسی ہم دسکرز کرتے ہیں اس کا انٹرڈکشن کیا ہے کہ آئرش سوال کے جو اسطلاح ہے وہ ان پہتیزہ سیاسی سماج جو اقتصادی مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آئیلینڈ کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کے گھٹ گھومتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر آئیلینڈ کی خود مختارے کے مطالبے زمین مذہب اور قومی شناف سے متعلق جو مسائل ہیں یہ ان کو مسائل کو شامل کرتا ہے سو اس میں ہم ایٹین ایٹی سکس اور ایٹین ایٹین ایٹی سکس سے ایٹین نیٹی فور کے درمین لیبرل پارٹی کے آئرش سوال پالیسی کو ڈیسکس کریں گے انڈرسٹیننگ ڈا آئیلیش کوسسن ہسٹریکل کونٹیکس اور ڈیمانڈ آئیلیش سوال نیٹین سنچری میں اُبرا تھا جب آئیلیش قوم پرستوں نے بطانوی حکمرانی سے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کیا تھا ٹھیک ہے جس کا جو روج تھا وہ خود مختاری کے مطالبات میں ہوا تھا لینڈ ایشوز کیا دے زمین کے مسائل اس سوال میں زمین کی ملکیات اور برطانی زمینداروں کی جانب سے آئیلیش قرائے داروں کے ساتھ سلوک کے بارے میں خطشات بھی شامل تھے اس کے علاوہ سیاسی تقسیم کیا تھی کوم پرست کا مقابلہ تھا یونیس تحاری سے آئیلیش قوم پرستوں نے خود مختاری کا مطالبہ کیا جبکہ تحادی خاص طور پر ایلیسٹر میں برطانیہ کے ساتھ رہنے کے خواہش اس کے بعد لیبرل پارٹی جو پالیسی تھی ایٹین ایٹی سکس تو ایٹین نائٹی پور ہوم رول بل آف ایٹین ایٹی سکس تو وزیراعظم ویلیم گلیرسٹون کی زیرے کے عادر لیبرل پارٹی نے ایٹین ایٹی سکس میں پہلا خود مختاری بل مطارب کرایا جس کا مقصد آئیلینڈ کو کچھ خود مختاری دینا تھا اور اس بل کو کنزرویٹی پارٹی اور اتحادیوں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں یہ ایوان عوام میں ناکام ہو گیا تھا اس کے بعد شفت ان سٹریجڈی امرجنس آف آئرش پارلیمنٹ پارٹی لیبرل پارٹی ریگنائز دا گورنگ انفلوائنس آف آئرش پارلیمنٹ پارٹی حکمت عملی میں تبدیلی کی کہ آئرش پارلیمنٹ پارٹی اوگری اور لیبرل پارٹی نے آئرش پارلیمنٹ پارٹی آئی پی پی کے بڑھتے ہوئے انفلوائنس کو تسلیم کیا جو خود مختاری کو سپورٹ کر رہی تھی اور جس کے حمیت کے بعد حکومت بنانا بھی مشکل تھا اس کے بعد کوالیشن پولیٹکس تھی یعنی لیبرل پارٹی نے اپنے قانون سازی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آئی پی پی کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوشش کی اس کے بعد سیکنڈ ہوم رول بل آیا ایٹین نائنٹی تری کے اندار جنہیں خود مختاری کی دوبارہ پیشش کی گئے گلیڈ سٹون نے ایٹین نائنٹی تری میں دوسرا خود مختاری بل پیش گیا جس کا مقصد کیا تھا کہ یعنی ڈبلن میں ایک آئیرش پارلیمنٹ بنانا اس کے بعد پاسج این اپوزیشن منظوری اور مخالفت یہ بل ایوان عوام میں منظور ہو گیا لیکن ایوان لورڈ نے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں سے مصرد کر دیا گیا لیبرل پارٹی دویجن لیبرل پارٹی کی تقسیم کیا درونی تنازات تھے خود مختاری کا مسئلہ لیبرل پارٹی میں ایک قفات کا باعث بنا کچھ عراقی نے آئیرش کوم پر اس سے وہ دی جانے والے کنسیشن کی بھی مخالفت کی تھی اور اس کے علاوہ انتخابی اثرات تھے پارٹی کی آئیرش سوال کو حل کرنے کی ناکامی اور اس کے علاوہ درپیش مخالفت نے اس کی انتخابی حصیت کو اس کی الیکٹرال پوزیشن کو کمزور کر دیا سو ایٹین ایٹی سکس ٹو ایٹین نائٹی فور کے دوران لیبرل پارٹی نے آئیرش سوال سے فعال طور پر نمٹنے کی کوشش کی خاص طرح پر خود مختاری کے بلوں کے تاریخ کے ذریعے پارٹی نے آئیرش خود مختاری کے مطالبات کو پورا کرنے کے خاطر اہم کوششیں کی تھی ایٹ ایفرٹس میٹ ویڈ سٹرونگ اپوزیشن انٹرنل ڈویڈن سو ان کی پارٹی نے آئیرش خود مختاری کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کی ان کی کوششش کو سخت مخالفت اندرین تقسیم کا سامنا کرنا پڑا سو جس کے نتیجے میں محدود کامیابی ملی اور آئیرش سوال جو آئیرش قویسٹن جو ہے وہ برطانوی سیاست میں ایک اہم اصلہ آ رہا جس میں مستبع کی پارٹی کے حرکات کے اوپر بھی اثر دانا نیکس ہمارا قویسٹن ہے کہ ڈیسکرائب ڈا ریزن ڈیو ٹویچ ملین ٹیپل جنیٹیز ان سپورٹ آف ڈا چارٹس مومنٹ ڈا میڈ نائیٹین سنچری قویسٹن ہے کہ ایسے وجہات بیان کریں جن کی بنا پر لاکھوں اپراد نے نائیٹین سنچری کے واسط میں ورکنگ کلاس کے جمبوری حقوق حصول کے لیے چارٹس تحریک کی حمیت میں اتحاد کیا چارٹس مومنٹ ڈا سگنیفیکنٹ کمپینڈ ان ابریجن دیوری میڈ نائیٹین سنچری جنی چارٹس تحریک بتانے میں انویسنی صدی کے واسط میں ایک اہم مہم تھی اس کا مقصد ورکنگ کلاس کے سیاسی حقوق کو محفوظ بنانا تھا ہم کچھ ان کی اہم وجہات کو ڈیسکت کریں گے جن کی بنا پر لاکھوں اپراد نے اس تحریک کی حمیت میں حمیت کے لیے اتحاد کیا تھا اب چارٹس مومنٹ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے انڈسٹر ریولیشن سنٹین کلاب نے تیز رفضہ شہری اور سخت کام کانے کے حلال پیدا کیے تھے بہت سے ورکس جو تھے ان کو تویل گھنٹے کم ترخائیں اس کے بعد لیمٹنگ ورڈنگ رائٹ سے اس وقت ورڈنگ صرف دولت مردوں تک محدود تھی یعنی جن کے پاس جیداد ہوتی تھی جس سے پھر ورکنگ کلاس کی افسریت جو تھی وہ اس سے خارج ہو گئی تھی اس سے باہر نکل گئی تھی کیونکہ جو ورکنگ کلاس تھی اس کو ورڈ دینے کہا کہا سے اس وقت نہیں تھا ریزن فاسپورٹ حمیت کی وجہات کیا ہیں عالمی حق کے رائی دائی ہے اس کا مطلب اس کا مطالبہ سب کے لئے ووٹنگ کی حقوق ہے اور چارٹس نے سب میرے جو مردوں کو کرتے ہیں اس کے کیوائے جداد کی مالک ہیں جنہیں تو ووٹنگ کی حقوق دینے کا مطالبہ کیا تھا سو یہ جو تحریک تھی اس تحریک کا ایک بنیادی مطالبہ تھا جس کا مقصد ورکنگ کلاس کو ایک آواز دینا تھا اس کے علاوہ اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جنہیں جو غریب رہیشی حالات تھے بہت سے ورکنگ کلاس کے خاندان اپنے روز مرہ کے اخراجات پورا کرنے میں مشکل محسوس کر رہے تھے تو ان کو اقتصادی مشکلات کا سامنا تھا جیسا کہ خوراک کی کمی تھی اور اس کے علاوہ بے روزگاری تھی موجودہ سیاسی نظام کی صلاح ادم اتمنان جنہیں کہ باڑ گیا تھا سو بہتر تنخواہوں کا مطالبہ کیا گیا یعنی بہتر تنخواہوں اور کام کرنے کے حالات کو بہت سے مذہوروں کے تجربات سے یہ امان تھا جس نے انہیں چارٹس تحریک کے تحت متحد کر دیا تھا اس کے بعد سیاسی نمینگی کیا ہے کہ چارٹس چارٹس کو ماننا تھا کہ جو ورکنگ کلاس ہے اس کو پارلیمنٹ میں نمینگی ملنی چاہیے ان کا خیال دا کہ بغیر نمینگی کہ ان کی ضروریت اور خرچات نظر انداز کر دیے جائیں گی سو اس تحریک نے ایک ایسے جمہوری سیاسی نظام کا مطالبہ کیا جو اکثریت کی مفادات کی اکاسی کرتا ہو نہ کہ اشرافیہ کے نیشنل کمپینز این پٹیشنز پھر یعنی قومی مہم چلی درخواست تبدیلی کے لئے درخواستیں دی گئیں چارٹس نے اپنے مطالبات کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لئے کئی درخواستیں انہوں نے بنائی منظم کی جن میں عوامی چارٹر بھی شامل تھا تو جس میں ان کے اہم مقاسد کا بھی ذکر تھا اس کے بعد چارٹس نے وہ انہیں عوام اعتماد مراکت کیے تھے اور حمید جمع کرنے کے لئے تو یہ جو اعتماد جو تھے وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے مطالب رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوئے تھے پھرسٹنگ کا سنس آف سولیڈیریٹی جس سے بھی یہ جہتی کا احساس بھی پیدا ہوا تیر انفرونس آف ادھر مومنٹ انسپاریشن سرام ادھر سٹرگلز یعنی جو چارٹس تحریکیں تھیں وہ باقی صلاحی تحریک ہیں جیسے کہ گولامی کے خلاف تحریک اور خواتین کی حقوق کے حوالے سے جد و جد سے یہ متاثر ہوئی تھی تو یہ جو کنیکشن تھا اس کنیکشن کو وسیع تر جمہوری نظریات کے حمید کرنے کے لئے یہ حوصلہ افضائی کرتا تھا چارٹس مومنٹ نے برطانیہ میں ملینز جنہیں لاکھوں لوگوں کو متحر کیا جو ورکنگ کلاس کے لئے جمہوری حقوق اور بہتر زندگی کے حالات کی تلاش میں تھے تو جو اقتصادی مشکلات تھیں اقتصادی یعنی کہ مشکلات حقرہ ایدائی کے مطالبات تھے سیاسی نمائنگی کے ضرورت تھی اور دیگر تحریکوں کے اثرات نے نائنٹین سنچری کے واسط میں تبدیلی کے لئے ایک طاقتور قوت بیدا کی تھی تو چارٹس کے فوری مقاصد اس نے پیدا کیا تھے اور چارٹس کے فوری جو مقاصد تھے وہ اس طور پر حاصل نہیں ہو سکیتے لیکن ان کوشن نے مستقل کے جمہوری سلاحات کے لئے بنیاد پرام کر دی تھی نیکس قویسن ہے کہ ہاں دی دی مہتوڈیس مومنٹ بگین آفستانیسی سیلنٹ فیچیزن ریزنز سکسیس مہتوڈیس تحریک کیسے شروع ہوئی اور اس کی ایم خاصوسیات اور کامجابی کی وجوہات بھی بیان ترے مہتوڈیس مومنٹ بازا سیگنیفیکن ریلجس ریویویول دید بگین انٹین سنچری ان انگلین اس تحریک 18 سنچری میں انگلین میں ایک اہم مذہبی آیا کے طور پر شروع ہوئی تھی اور اس کے مقصد کیا تھا انگلین کے چارچ میں اسلاح کرنا اور ایمان کے لیے زیادہ ذاتی اور جذباتی نکتہ نظر کو فروغ دینا اس کی تحریک کا آغاز جو ہوا تھا جون ویسلی یہ تحریک بنیادی طور پر جون ویسلی انگلین وزیر انگلین وزیر تھے ان کے بھائی چارلیز ویسلی اور جارج وائٹ فیلز کے ذریعے یقان کی تھی اس کے ابتدائی اثرات کیا تھے ویسلی اور ان کے ساتھیوں نے یورپ میں ہونے والے جو روحانی حیاء تھی اس سے متاثر ہو کر انگلین میں اس طرح کی قبیلی لانے کی کوشش کی تھی اب اس کا بیگراؤنڈ کانٹیکسٹ کیا ہے جنہی ریلیجس ڈسرسفیکیشن تھی بہت سے لوگ انگلین کے جو کام شدہ چاہ چیتے ان کو اتمنان نہیں تھا جسے وہ بہت رسمی اور عام لوگوں کے ذریعے سے زیادہ بینیاز جنہی سمجھتے تھے سنتین کلاب اور شہرکاری نے سماجی تبدیلی پیدا کی جس سے ایک زیادہ متعلقہ اور دل سے ایمان کے اظہار کی ضروریت بھی پیدا ہوئی اب ابتدائی ملاقاتیں 1738 میں جان ویلزلی اور ان کے جو فالوئرز تھے ان نے دعا کی بائبل کے مطالعہ اور مبایسے کے لئے چھوٹے گروپوں میں لقات کرنا شروع کی اور ان گروپوں کو میتھوڈیسٹ سوسائیٹیز بھی کہا جاتا ہے جنہی جو کہ مذہبی عمل کے حوالے سے ان کے نظر نظر کو ریفلیکٹ کرتا ہے اب میتھوڈیسٹ مومنٹ کے سیلنٹ فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے اوپر تائم فیسائز ان پرسنل فیت مطلب کے ذات ایمان کے اوپرزور تحریک نے فات کے خدا کے ساتھ ذات تعلق کے اہمیت کے اوپرزور دیا اور بجائے اس کے کہ وہ چائٹ کی رسومات میں شرکت کرے تو اس کے علاوہ تجرباتی مذہب جنہی میتھوڈیسٹم نے مومنین کو خدا کے رحمت اور محبت کے براہ راست جو تجربات تھے وہ حاصل کرنے کی ترقیب دی تھی سوشل جسٹس اینڈ کمیونٹی سرویس تو اس کے علاوہ جو سماجی انصاف اور کمیونٹی سرویس تھی جس میں مدد اور خیرات تھی میتھوڈیسٹم نے غربت اور تعلیم جیسے جو سماجی مسائل تھے ان میں فاظدر پر حصہ لیا انہوں نے ضرورت مندوں کی مدد کے لئے سکول اور اسپرطال قائم کی اسپورٹ پر مارجنلائز دا مومنٹ فاکس ان ہلپنگ دا پور مارجنلائز انسٹریٹی پر مورٹنگ کولیٹی ان سوشل جسٹس تحریک نے سماج کی غریب اور محروم افراد کے مدد کے اوپر توجہ دی اور برابری اسماجی انصاف کو بھی پروگ دیا پھر مہتوڈیسٹو نے وسیع تر آڈینس تک پہنچنے کے لئے کھلی ہوا میں جلاس مراکٹ کیے تھے تاکہ وہ اپنا پیغام ان لوگوں تک پہنچا سکے جو چارچ نہیں آتے تھے پیشہ ور جو سرکر رائیڈرز تھے پیشہ ور موزد کرنے والے جنہیں سرکر رائیڈز کہا جاتا تھا وہ دہی علاقہ میتھوڈیسٹ اقیدہ کو پھیلانے کے لئے دھورے کرتے تھے انہوں نے دھورے کیا پھر منظم تنظیم کیلوز چھوٹے گروپوں کو کلاس میٹنگز کہا جاتا تھا جہاں پر جو میمبرز ہوتے تھے جنہیں وہ اپنے تجربات کو بانٹھتے تھے اور ایک ساتھ دعا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مدد کرتے تھے اس کے بعد تحریک نے ایک منظم کے عدد قد نظام کیا جسے موسط نظیم اور اپنے کو یقینی بنے گیا اب ہم اس کامجابی کی وجہات کے بات کرتے ہیں کامجابی کی جو ہمارا پارٹ ہے کہ میتھوڈیسٹ کا پیغام ان لوگوں کے لئے اہمیت رکھتا تھا جو سماجی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا کہا رہے تھے جس سے ان کی زنگیوں کے ساتھ اس کا تعلق بھی بڑھ گیا تھا تو نئے طریقوں کا استعمال ہوا یعنی کہ کھلنے ہوا میں کے اندر جو بنا دی اور بڑے اعتماد کے ذریعے تحریک نے موسط طور پر وسیط اور سامین کا قرصائی حاصل کی تھی تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو ایفیکٹیو کمیونیکیشن ہے یعنی کہ کمیونٹی کی تعمیر ہوئی اور اس کے علاوہ چھوٹے گروپوں کے قیام نیراکین کے جو درمیان ایک مضبوط کمیونٹی کا احساس بیدا کیا جس ان کے وابستگی اور شرکت کی بھی حوصلہ افضائی ہوئی اور اس کے علاوہ جو ان کے زندگی بھر کے اپس کے تعلقات تھے وہ تامن اور مدد کے پر اس جن کے توجہ ہواد کے ساتھ تحریک کو زندہ رکھنے میں مدد کی تھی جو موومنٹ تھی یعنی اس تحریک جو تھی ایک روحانی اور سماجدورت کے جواب کے دور پر یہ تحریک شروع ہوئی تھی جس کی قیادت جون ویزلی اور ان کے ساتھ ہی انہیں کی تھی اور اس ایمفیسائز پر ایمان پر سوشال جسرس سٹیر ایجانسیشن اور افیقی کمیونکیشن کانٹیبیتی جانی زاتی ایمان سماجی انساف اور مصر کمیونکیشن پر زود دینے نے اس کے وسیم پر امانے پر کامیابی مہم کی دار ادا کیا اور اس کے caste منظرنامے کو بھی تبدیل کر دیا سو نیکس ممالا قوشنیں definitive term تیچوریزم جس کس مارگر تیچوریزم ایک نمی کی سلاح کی وضاحت کریں اور مرگرد تیچر کے اقتصادی اور تعلیم اسلاح اور ان کے لوگوں کے زندگیوں پر استراتقوار کے اوپر بھی بیس کریں تیچر اسم ریفیرس و طویتی کالاکومک پولیشیز اسسوسیتی وی معدی تیچر و پرمدیسر فکرنیتیٹی نیمتی ساید کمیتی تیچر تیچر مکمتی پرنسی تیجر اینکتر ونیمتی بیائنی ٹیویری صلم تیچرزم سیاسی اقتصادی پالیسیوں کو کہا جاتا ہے جو مارگریٹ تیچرز سے وبستہ ہیں اور جو نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین نائنٹی تک برطانیہ کی وزیراعظم رہی اور اس کا مقصد ازاد مارکیٹس کے اصول فردیت معیشت میں حکومت کی داخلات میں کمی کے افرزور دینا ہے اور تیچرزم کا حدف جو ہے وہ برطانیہ کو ایک زیادہ مسابقتی اور اقتصادی طور پر ازاد موشنے میں تبدیل کرنا تھا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے ایکونمک ری فارمز کو کہ اقتصادی کونسی اصلاحات کی گئیں ڈی ریگولیشن اینڈ ریڈکشن آف دی ریگولیشن تو تیچرزم نے اقتصادی اصلاحات کی انہوں نے ڈی ریگولیشن کا خاتمہ کیا یعنی تیچر کی حکومت نے کاروباروں کے اوپر جو جوابت تھے یا ریگولیشن آئی دیتی اس کو کام کر دیا جسے پھر کمپنیوں کے لئے کام کرنا آسان ہو گیا اب اس کا کیا اثر نے ہوا کہ اس سے یعنی مسابقت میں اضافہ ہوا تھا لیکن کچھ شوپ بیز جو تھے خاص طرح جو میں انفیکٹرنگ تھے اس میں ملازمتوں میں کمی ہو گئی تھی اس کے علاوہ پریوٹ پریوٹیزیشن کی گئی مطلب کہ نیجکاری ریاستی ملکیت کے اداروں کی فروف کر دی گئی تھی ناکومت نے کئی ریاستی ملکیت کے کمپنیوں کو نیجی ملکیت میں منتقل کیا جیسے کہ برطانوی ٹیلی کوم ہے برطانوی گیس ہے اور برطانوی ایئر ویز ہے اب اس نے نیجکاری کا اثر کیا ہوا کہ یعنی اس کا جو نیجکاری کا مقصد تھا وہ پرفارمنس میں بہتری لانا تھا اور عوامی اخراجات میں کمی لانا تھا تو اس نے حکومت کے لئے آمدنی پیدا کی اور کچھ تنقید کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس اعدادہ مصابات میں اضافہ ہوا ہے اور ملازمت میں کمی واقع ہوئی ہے اس کے بعد ٹیکس ری فارم کی گئیں مارگریٹ ٹیچر کے دور میں یعنی افراد اور کاروباروں کے لئے کم ٹیکس لگایا گیا ٹیچر کے حکومت نے عمدنی کے ٹیکس کی شروع اور کارپوریٹ ٹیکس کو بھی کام کیا تھا اب اس ٹیکس کی کم کرنے کا اثر کیا ہوا کہ کم ٹیکس کا مقصد کیا تھا کہ سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کی حوصلہ افضائی کرنا لیکن اس سے پھر امیروں کو زیادہ فائدہ ہوا تھا اس کے علاوہ مارگریٹ ٹیچر کے نے تعلیمی صلاحات وہ لائیں تھی تو ٹیچر نے تعلیمی میار کو بڑھانے کے لئے پالیسیاں متعارف کروا ہے تھی جن میں سکولوں کے اندر یعنی میاری ٹیسٹنگ شامل تھی سو اس کا کیا امفیسائز تھا کہ اس میارات پر زور دینے کا مطلب کیا تھا کہ طلبہ کی کارچادگی کو بہتر بنایا جائے گا لیکن کچھ ناکدین نے اس بات کے پر تنقید کی کہ اس نے طلبہ اور اسازہ کے بجائے دباؤ ڈال دیا ہے پھر والدین کے انتخاب کی توسیح ہوئی یعنی گرانٹ برکار رکھن بارے سکولوں کا تعارف کروایا گیا والدین کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ان سکولوں کے لئے درخواست دیں جو براہ راست حکومت کی جانب سے فانٹ کرام کرتے ہیں نہ کہ مقام حکام کی جانب سے اب اس پالیسی کا امپیکٹ کیا تھا کہ اس پالیسی کا مقصد جو تھا وہ والدین کو زیادہ انتخاب دینا تھا لیکن اس نے سکولوں کی مال امداد اور میار میں یعنی کہ توقفت بھی پیدا کر دی جو کہ مقام کے لحاظ سے مطلب تھا اس کے بعد وکیشنل ایڈیوکیشن یعنی مہارت کی ترگیب دی گئی تہتر کے حکومن طلبہ کو ملازمت کی مارکیت کے لئے عملی یعنی مہارتوں سے سکل سے لحظ کرنے کے لئے پیشہ کرانا تعلیم کی اوپر ضرور دیا تو ان کے اس اقدام کا کیا اثر ہوا کہ اس اقدام کا مقصد جو تھا وہ نوجوان بیروزگاری میں کمی لانا تھا لیکن کچھ نے یہ کہا کہ اس سے تعلیمی قابلیت کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی زندگی کے اوپر اس کے ان تمام پالیسیوں کے اقدامات کے کیا اثرات ہوئے اقتصادی اثرات کی بات کریں تو نائنٹین ایٹی کی دہائی میں مہشت میں ترقی ہوئی اور لیکن بہت سے لوگوں نے خاصل پرویتی سنتوں جیسے کہ کوئلہ سٹیل میں اس میں ملازمتوں نے کمی کا سامنا کیا اس کے بعد امیر اور غریب کے درمیان یعنی کہ خلاف بڑھا تھا جس سے کچھ لوگوں میں سماجی بیچینی اور مزاہنک کی وجہ جیبنا اب اس کے بعد تعلیمی اصلاحات کیا تھے کہ سکولوں کے نظام میں تبدیلی آئی یعنی اصلاحات نے تعلیم کے نظام کو دوبارہ تطیب دیا جس اعتصاب اور کترگی پر بھی یعنی کہ اس کو بھی توجہ ملی کچھ طلبہ کو یعنی بہتر اس کے نتائج ملے تھے بہتر میارات بہت سے تربیہ سے خائدہ ہوا تھا لیکن دوسروں کو میاری تعلیم تک غیر منصفانہ رسائی کی وجہ سے چیلنجز کا بھی سامنا کنا پڑا سو تیچریزم نے اقتصادی اور تعلیم اصلاحات کے ذریعے برسانوی معاشرے کو اہم طور پر تبدیل کیا تو ان کا مقصد حتائق زیادہ یعنی کہ کمپیٹیٹیو ایکونمی پیدا کرنا تھا تعلیمی میارات کو بہتر بنانا تھا لیکن اثرات مخلوط تھے بہت سے لوگوں نے واقعہ چیلنجز دونوں کا سامنا کیا تھا جس کی وجہ سے ہیچر کی پالیسوں کی جو اس کے افیکٹیو نیس تھا اور اس کے کنسی کیسن سے اس کے بارے میں یعنی کہ ڈسکیشن جاری رہی اس کے بعد نیکس ہمارا کوئیسن ہے کہ ہاو ڈیڈ وار وار ٹو اینڈ اکول وار ٹرائیگرڈ دوسری جنگ عظیم اور سادی جنگ نے بطانوی سلطانات کی نو آبادیات کی عمل کو کس طرح سے متحرک کیا تو بطانوی سلطانات میں نو آبادیات کا عمل دوسری جنگ عظیم کے بعد اور سادی جنگ کے دوران تیزی سے بڑھا ان عالمی تنازات سے پیدا ہونے والے کئی عوامل نے بطانوی نو آبادیات کی حکومت کی زوال اور ازادی قوموں کے ابھار میں اہم کی دار ادا کیا دوسری جنگ عظیم کے اثرات کو ڈیسیز کرتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات اقتصادی طور پر دباؤ ہوا دوسری جنگ عظیم نے بطانیہ کو مالی طور پر تھکا دیا تھا جنگ کے اخراجات نے مشہد کو متاثر کیا جسے پھر نو آبادیات کی دیکھ بال انتظام مشکل ہو گیا تھا اور بطانیہ کو اپنی جنگ سے متاثرہ مشہد کی بحالی کے اوپر توجہ دینا ضروری تھا اس سے کہ بہتر تھا کہ عدود راضی علاقوں کے انتظام کے اوپر توجہ دیں تو عدود راضی علاقوں کے اوپر انتظام کے اوپر بہتر توجہ نہیں دے سکتے تھے قومی تحریکوں میں اضافہ ہوا رائز آف دا نیشنالزم جنگ نے نو آبادیات میں قومی تحریکوں کو تحریک دی تھی اور نو آبادیاتی فوجیوں نے بطانیہ کے لیے لڑائی کی جس نے ازادی کے خوش کو مزید بڑھا دیا جنگ کے بعد یہ بڑھتا ہوا جو احساس تھا اس نے نو آبادیات حکومتی نحق یعنی کہ نحق نے کئی نو آبادیات کی خود مختاری ازادی کے مطالبہ کیا انٹرنل پریشر بلن اقوامی دباؤ تھا یعنی نیٹین فورٹی فائیب کے اندر جو انٹرنیشنل پریشر تھا نیٹین فورٹی فائیب میں اقوام حتیدہ کی قیام نے خود مختاری انسان حکوک کے اوپر ضرور دیا پھر جس سے جو نو آبادیات کی ازادی کی حصول کے لئے تحریک دی گلوبر انٹی کلونیل سنٹیمنٹ یعنی جنگ کے بعد عالمی جو نو آبادیات ان کے خلاف یعنی کہ بڑی بلن قومی حمیت موجود تھی جس نے بتانے کے لئے اپنی نو آبادیاتی حکومت کو جواز دینا مشکل بنا دیا اب ہم ساتھ جنگ کے اثرات کے بات کرتے ہیں تو امریکہ اور صوبیت کا اتحاد کا کیا اثر تھا امریکہ اور صوبیت اتحاد دونوں نے انہوں آبادیات کی خلاف مخالفت کی تھی اور انہوں نے نئے ازاد موالک میں اپنے انسانس کو بڑھانے کے لئے انہوں آبادیاتی حمل کے حق میں حمیت کی تو دونوں عظیم طاقتوں نے قومی تحریکوں کی مدد کی انہوں آبادیات طاقتوں کے علاوہ سائل اور صوبات حمیت بھی فرام کی اس کے علاوہ علمی طاقت کی حرکیات کیا تھی جغرافی چیلنجز کیا تھے کیا چینجز ہیں جغرافی طور پر نئے موالک کے اُبھرنے نے طاقت کے توازن کو تبدیل کیا برطانی نے اپنے نو آبادیات طاقت کے اُبھر اب اناثار نہیں کا سکتا تھا تو برطانی نے اپنی سلسلات کے یعنی انتظام کے بجرے ساتھ جنگ میں اپنے مفادات کو ترجیح دینا شروع کی جس نے نو آبادی ایتی پالیسیوں کے پر نظر سانی ان کا یہ باعث بنا ڈیکولونیزیشن ویبز ازادی کی تحریکیں چلی نو آبادیات کی لہرہیں تھی کہ ساتھ جنگ کے دوران بہت سے نو آبادیات نے ازادی حاصل کی جیسا کہ انڈیا نائنٹین فوری سیون گھانا پھر نائنٹین فوری سیون اور کینیا نائنٹین سکسٹری تو یہ تحریکیں دوسروں کے لئے ازادی کے تحریک کی وجہ بنے تھی تو مذاکراتی جو ازادی تھی کہ بتانے نے اکثر تشدد کے واقعات کو سامنا کرنے کے بجے ازادی کے حصول کے لئے مذاکرات کا انتخاب کیا جو نو آبادیاتی حکومت کی خلاف عالمی جذبات کی تبدیلی کو ریفلیکٹ بکتا ہے تو دوسری جنگ عظیم اور سادہ جنگ نے برطانوی سلطنت کے نو آبادیات کو متحریک کرنے میں اہم کی دار ادا کیا اور جنگ کے اگرسادی اثرات اس کے علاوہ قومی تحریکوں کا روز عظیم طاقتوں کا دباؤ نو آبادیاتی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی نقائجی وجہ بنا سو اس کے نتیجے میں جنگی کئی قوموں نے ازادی حاصل کی جو برطانوی سلطنت کے لئے نائے دور کا آغاز تھا سو اب نیکس پرسن ہے کہ فارکلین وار ریفارمز انڈا ڈیویڈ کیم رون کریشن آف ڈا کامن ویلز یعنی اس کے اوپر ہم نے نوٹ لکھنا ہے فارکلین وار ریفارمز کے اوپر اور ڈیویڈ کیم رون کریشن آف ڈا کامن ویلز فارکلین وار کیا ہے کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں ارجنٹائن اور برطانیہ کے درمیان یہ ایک تناظر تھا جس کا تعلق فارکلین جزائر جنوبی جارجیا اور جنوبی سینڈویڈ جزائر سے تھا جو جنوبی ایٹلینٹک میں واقع ہیں اور یہ وار جو تقریباً دس ہفتوں تک یہ جاری رہی تھی اور اپریل سے جون نائنٹین ایٹی ٹو تک یہ رہی تھی اس کے سیاسی رفوج اصرا دونوں قوموں کے لئے بہت اہم تھے اب اس کی وجوہات کیا تھی ارجنٹائن نے فارکلین جزائر پر حکمیت کا دعویٰ کیا اور انہیں لاسٹ میلوینیز کہا اور تاریخی اور جیورافی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے بتانے انہیں نائنٹین ایٹی ٹھرڈی ٹھرڈی سے ان کے جزائر پر کنٹرول رکھا ہوا تھا تو ارجنٹائن کے فوجی حکمت حکومت نے جنی قومی جگجیتی کو بڑھانے میں اور اندرونی اقتصادی مسئل سے توجہ ہٹانے کے لئے استنازے کا استعمال کیا تھا اب ہم اس کے اہم واقعات کو دیکھتے ہیں جو کہ ایپریل نائنٹین ایٹی ٹھو کو ارجنٹائن کی فوج نے فارکلین جزائر کے اوپر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے بڑھانے کی جانب سے فوری جواب آیا تو بڑھانوی جواب کیا تھا بڑھانیہ ریسپونس کیا تھا بڑھانیہ نے جزائر کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے بہری کراس پوس بیجی اور ایک سلسلے کی بہری جنگوں اور زمینی مارکوں کے بعد برطانی فار نے چودہ جون انیس سو بیاسی کو جزائر دوبارہ حاصل کر لئے اب اس کے کمسی کیسے کی بات کرتے ہیں اس فتح نے برطانوی حکومت کی مقبولت کو بڑھایا تھا حضیر اعظم مارگر تیجر کی قیادت کو بھی مستقم کیا اور اس کے ارجنٹین کی فوج حکومت کے زوال کی وجہ بھی بنا تھا تو اس جنگ نے کئی دہائیوں کے لئے برطانی اور ارجنٹین کے تعلقات کو متاثر کیا حالکہ سفارتی مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ریفارمز کے بات کرتے ہیں جو کہ دوسر پوائنٹ ہے دیویڈ کیمرون کے اندر تو 2010 سے 2016 تک بتانے کہ وہ وزیراعظم رہے تھے دیویڈ کیمرون اور ان کی حکومت نے اقتصادی چیلنجز نمٹنوے میں اور عوامی خدمات کو جدید بنانے چلی کئی اہم اصلاحات نافذ کی تھی اب ہم ان کے کی ریفارمز کو ریفارمز کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کونسی اصلاحات کی تھی انہوں نے قفیت شاری اپنائی تھی جنہی بجٹ میں انہوں نے کٹوتیاں کی تھی 2008 کے اقتصادی بہران کے جواب میں کیمرون نے کی حکومت نے قفیت شاری کے اقدامات متعارف کروای تھی جن میں عوامی اخراجات میں کافی نمائیں حد تک کمی تھی پھر خسارے میں کمی تھی جنہی بنیادی مقصد قومی خسارے کو کام کرنا تھا اور عوامی بہبود کی خدمات اور عوامی شعبی کی ملازمتوں میں کمی کے ذریعے اقتصادی استقام کو بحال کرنا تھا اس کے علاوہ ان کے دیور کیمرون کے دور میں انہوں نے ہیلت اور سوشل ایکٹ سوشل کیار ایکٹ لائے 2012 تو اس ایکٹ کا جو مقصد تھا وہ قومی یعنی انہیس کو جدید بنانا تھا اور انہیس خدمات میں جس میں مقابلہ بڑھانا نیجی کمپنیوں کو خدمات فرام کرنے کی اجازت دینا یہ شامل تھا اس کے بعد لوکل کنٹرول ہے مقامی حکام اور کلینکل یعنی کمیشننگ نے جو کمیشننگ گروپ سے ان کو مزید کنٹرول منتقل کرنا ہے کرنا ہے جسے کیا یعنی اس نے کنٹرول منتقل کیا جسے صحت کی جائقبال کے لئے زیادہ اگر مرکزی نکتہ نظر کو فروغ ملتا ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن ری فرمز بھی بھول آئے تھے یعنی اکیڈمی سکول وغیرہ بنائے کیمرون کی حکومت نے ان کے اکیڈمی سکولز کی اضافہ ہوا تھا جو مقامی حکام کے کنٹرول سے آزاد ہیں تاکہ تعلیم میں ہر کو بہتر بنائے جا سکے اور اس کے علاوہ فری سکولز بنائے گئے مفت سکولوں کا تعرف جو تھا والدین اور اسازوں کو سکول قائم کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں نصاب اور حکمرانی میں زیادہ فلیکسبلیٹی موجود ہے سو اس کے کیا نتائج تھے کہ کچھ اصلاحات کو کی کار کر دی گئی اور جواب دے میں اضافہ کرنے کے لئے اس کو کچھ سرہا گیا تھا اور جواب دے میں اضافہ کرنے کے لئے اس کو سرہا گیا لیکن باقی کیوں پتنکیٹ کی گئے کہ انہوں نے اعدام اصلاحات میں اضافہ کے اور عوام خدمات کو بھی متاثر کیا سو اس کے ورثے کے بات کریں تو کیمران ڈی فارمز لیڈی گاؤنڈ ورک پار اونگورن ڈی بیٹس آباوڈ ڈرول آف گورنمنٹ ان پبلک سرویسز بیلنس بیٹوین آسٹیریٹی اینڈ گھوڈ تو کیمران کی اصلاحات نے عوام خدمات میں حکومت کے قیدار اور فید شاری اور ترقی کے درمیان توازن کے بارے میں جاری مباعثوں کی بنیاد کی سو جیس ایمن کوسٹن تھے بریڈیش ہسٹری پاسپر ڈو تھوزن ڈوینٹی فور میں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہاں اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ